نمشکار دوستوں دشہرہ میں نے کیسے بنایا اور کیسے سیلیبریٹ کیا یہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دشہرے بنانے کی ویڈیو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو جلدی سے بنا کر دکھاتی ہوں کیسے میں نے دشہرے کو ڈراؤ کیا اور بنایا گائیں کی گوبر کے اپلے ہم نے دس بنائے ہیں ساتھ میں ہلڈی اور آٹے سے چارہ طرف راوان میں اگنات کنکرن ڈراؤ کیا ہے اب اس کے بیچ میں ہم گناہ رکھتے ہیں کیونکہ نئی فصل کا ہم سواغت کر رہے ہیں دشہرے پر تو ان سب چیچوں کی ہمیں پوجہ میں جنورت پڑے گی اب میں نے دیکھیں گناہ رکھ دیا ہے بیچ میں اس کا پونچ دوسری طرف رکھنی ہے اور موں ادھر رکھنا ہے اور اس کے بعد مولی رکھی جاتی ہے کوئی بھی آپ فروٹ رکھ لیتے ہیں لیکن ہمارے یہاں گناہ اور مولی ہی رکھی جاتی ہے تو دیکھیں اب میں نے یہ سارا ڈراؤ کر لیا ہے اب ساتھ میں بیٹھنے کے لیے آسن بھی بچھا لیا ہے ہم نے جہاں پر ہم سب پریوار کے لوگ بیٹھ کر پوجہ کریں گے اور سب تلکہ اسمان چاول رولی کنکون سب کچھ میں نے سامنے رکھ لیا ہے اب ان سے ہم سب بیٹھ کر یہاں پر پوجہ کرتے ہیں دشہرے والے تین دیکھیں میری گوڑیا بھی میری ہیلک کراری ہیں ساتھ میں لڈو کوئی بھی مٹھائی لیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں لڈو اور دہی دہی کا بھوک لگایا جاتا ہے لڈو کے ساتھ اور ان سب چیزوں کو ہم نے پوجہ والے ستھان پر اکٹھا کر لیا ہے سب بیٹھ کر پوجہ کریں گے بہت اچھا لگتا ہے دشہرے پر اس طرح سے پوجہ کرنا ہمارے ہاں ہمیشہ سے یہ ٹرڈیشن چلا آ رہا ہے تو ہم ہمیشہ ایسے ہی پوجہ کرتے ہیں اگر فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں چینل کو لائک اور کمنٹ پر جرور کریں ابھی دیکھیں سب بیٹھیں گے اور آرام سے پوجہ کریں گے دشہرے والے دین یہ خاص پوجہ ہمارے ہاں جرور کی جاتی ہے بائیں گھاتے میں بھی لکھا جاتا ہے بائیں گھاتے میں سارے مول بھاو جتنے بھی کیونکہ بزنس مین ہیں تو ہمارے ہاں سب ہی طرح کی ٹرڈیشن اور مول بھاو کو لکھا جاتا ہے سونے چاندی آٹا چینی دال یہ سب ہم بائیں خاتے میں لکھتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی دیکھیں پوجہ کے لئے سب لوگ آ چکے ہیں تو ہم پوجہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیپک جلائیں گے دھوپتی جلائیں گے دیپک میں ہم تل کے تیل کا یوسیس میں کرتے ہیں تو تل کے تیل کا یا دیسگی کا دیپک جلا سکتے ہیں ہم لوگ تل کے تیل کا دیپک اور دھوپتی کریں گے سب سے پہلے اور اس کے بعد آگے کا پروسس سٹارٹ کریں گے روئی سے باتی بنانی ہے گول گول باتی بنا کر مٹی کے دیپک کا ہی یوس کیا ہے اس میں میں نے کسی اور تھاتو کے دیپک ابھی یوس کر سکتے ہیں لیکن مٹی کا دیپک جلانا سب سے شب ہے اور ساتھ میں تل کا تیل دھوپتی یہ سب ہم جلدی سے کر لیتے ہیں اور پھر آگے میں دکھاتی ہوں آپ کو میں نے اپنے تھاکوڑ جی کو بھی ویراج من کر لی ہے سامنے تھاکوڑ جی ہے میرے لڈو گوپال جی چھوٹے سے لڈو گوپال جی ہے میرے پاس اور بہت ہی میں ہار پوجہ میں اپنے گوپال جی کو جبور ساتھ میں رکھتی ہوں سامنے آپ کو شاید ویڈیو میں نجر آ رہا ہوگا تھوڑا کورنر پہ ادھر رکھے ہوئے بھگوان جی سبھی کی پوجہ ہو جائے گی ایک ساتھ ہی تو یہیں پر ہم جوت لگائیں گے دھوپتی لگائیں گے تھاکوڑ جی کے سامنے بھی ہو جائے گی پوجہ اور دشارے کی بھی ہو جائے گی تو یہاں پر ایک ہی دیپک چلایا جاتا ہے تلسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل دشیر اوڑتی والی ان سب کی پوجہ ہمارے یہاں اسی طرح سے میل جھول کے سارا پریوارے کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں اور یہ پوجہ میل ہے جو ورش میں ایک بار اوشیہ کی جاتی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فرنٹس اب مولی لگائیں گے بچوں کو بھی مولی باندھیں گے سب کو مولی باندھیں گے اور جو ہم نے جوارے بوئے ہوئے ہیں ان کی بھی آج ہی ہم ان کو نکالتے ہیں پوجہ میں یوز کرتے ہیں اس کے بعد انہیں بھی سرچت کر دیتے ہیں تو آج جواروں کا بھی بہت ادھک مہتو ہے بچے کان پہ بھی رکھتی ہیں لڑکیاں اپنے بھائی کے کان پر جو بھی رکھتے ہیں اور پھر بھائی اپنی بہنوں کو کچھ شگ ان کے روپ میں گیفٹ یا پیسے جو بھی ان کی اچھا ہے وہ دیتے ہیں تو یہ جو ہمارے یہاں نوراتروں میں دشائرے والے دین بھائی کے کان پر بھی رکھے جاتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو آگے دکھانے والی ہوں کہ کیسے بھینیں اپنے بھائی کے کان پر جو رکھتی ہیں جنہیں جوارے بھی بولا جاتا ہے اب چاول کو بھی لال کر لیں گے کمکم سے تلک، رولی، مولی سب چیزوں کا یوز کریں گے یہاں پر تو اس پوجا میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے یہ پورا آدھے گھنٹے کا پروسس ہوتا ہے سب چیزوں کا یوز کریں گے اب جو کلش ہم نے رکھا ہوا تھا وہ بھی میں نے آج ہی نکالا ہے دیکھئے کلش ہمارے آج ہی نکالا جاتا ہے جو جواروں کی بیچ میں رکھا جاتا ہے تو آج ان جوارے کی بھی پوجا کی جائے گی اور انہی کو ہی ہم پوجا میں یوز کریں گے تو ان کو ایک روپے کا سکھا بیچ میں ڈال کے پھر ان جواروں کو توڑا جاتا ہے اور ایک روپے کا سکھا کھجانے کی طور پر آپ تیجوری میں جہاں پر بھی آپ اپنی سیونگ رکھتے ہیں یا جو بھی پیسے رکھتے ہیں وہاں پر رکھ دیتے ہیں یہ پورا ورش کھجانے کا کام کرتا ہے اور ماں لکشمی کرتی ہیں اسے ایک روپے کے اندر ماں لکشمی جی کا باز ہو جاتا ہے اب جو ہم نے گوبر کی اپلے بنائی ہوئے ہیں انہیں بھی ہم سب کچھ ارپیت کریں گے دھوپ دیپ ارپیت کر چکی ہیں اب دلک لگائیں گے جھوارے لگائیں گے اور بھوگ لگائیں گے بھوگ میں دہیں لڈو سب کچھ ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا رکھا جاتا ہے نالا یا مولی سب بچوں کو بھی باندھیں گے سب پریوار کے سندر سے نالا مولی ہاتھ میں باندھتے ہیں اور اوپلوں کے اندر بھی چھوٹا چھوٹا ٹکڑا توڑ کر جو ہم نے اوپلے بنائے ہیں کنڈے بنائے ہیں ان کے بیچ میں بھی ہم تھوڑا تھوڑا سا یہ مولی کے دھاگے توڑ کر بیچ میں رکھتے ہیں کنڈے بنائے ہیں اب مولی اور دلک ہو چکا ہے اب دہی کا بھوک بھگوان جی کو بھی لگ چکا ہے تھاکو جی کو اب دہی کا تھوڑا تھوڑا دو دو ڈرابز ہم بیچ میں اپلوں کے بیچ میں دہی رکھیں گے اور ساتھ میں میں جوارے رکھتی جا رہی ہوں اور یہ گنے کو بھی نالا باننا ہے بیچ میں دو چار جوارے کے دھاگے رکھ کر اس کے اوپر نالا بانتے ہیں مولی کو بھی ایسی نالا بانتے ہیں اور بیچ میں جوارے رکھتے ہیں اب تھوڑا تھوڑا میرے ہزبن لڈو رکھ رہے ہیں ان کے اوپر یہ دیکھئے دہی لگا چکے ہیں اب لڈو کا بھوک رکھ رہے ہیں ساتھ میں سبھی کو بھی تلک بھی لگانا ہے پریوار کے سبھی سے دسیوں کو تلک لگایا جاتا ہے تھاکور جی کو تلک لگایا جاتا ہے سب تھوڑا تھوڑا سب کو ہی سارے شگون کرنے ہیں تھاکور جی کے کان پہ بھی رکھ دیا تھوڑے سی انہیں تلک لگا کے بھوگ لگا کے فرنڈز میں آپ کو پوری ویڈیو دکھا رہی ہوں کیسے ایک ایک چیز ہم نے کی اور کیسے ساری پوجہ سمپن کی آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کریں کمنٹ بوکس میں جائشی راما وشے لکھیں اب سب کو ہم لگا چکے ہیں اب بائی کھاتے میں لکھنے کا کام کریں گے بائی کھاتے کے اندر سارے مول بھاو جو آج ہیں اور جو پہلے تھے وہ سب ہم لکھیں گے اب نالا بھی باندھ رہے ہیں مجھے نالا باندھنا رہتا تھا میں باندھ رہی ہوں اب اور گریہ کو اس کے پاپا باندھ دیں گے ادھر سے نالا اب دیکھیں یہ بائی کھاتا ہے اس میں ہم سب مول بھاو آج کے جو بھی ہے سونا چاندی سب کے لکھیں گے پہلے اس کے اوپر ساتھوک بناتے ہیں اور اس کے بعد پین کو بھی ہم چھوارے باندھیں گے مولی باندھیں گے اس کے بعد اس کے اوپر لکھیں گے دیکھیں سب کچھ لکھ چکے ہیں اب اس کو ہم بیچ میں رکھتے ہیں اب سبی پریوار جن اپنے اپنے ہاتھوں میں تھوڑے تھوڑے چاول لے لیں گے اور من ہی من اپنے تھاکو جی کا دھیان کر کے دھوک باریں گے اور اس پرکار سے دشیرے کی پوجہ کی جاتی ہے اس کے بعد پرشاد لیتے ہیں پرشاد میں دہیں اور لڈو لیا جاتا ہے جو کی پہلے تھوڑا تھوڑا سا لڈو کا پرشاد جو وہاں پہ رکھا ہوا تھا وہ سب کو تھوڑا تھوڑا بانٹیں گے اس کے بعد پٹوریوں کے اندر دہیں اور لڈو ڈال کے سب کو پرشاد بانٹا جاتا ہے تھوڑا سا چڑنا مات جو دہیں کے روپ میں رکھا ہوا تھا وہ بھی سب کو بانٹ دیں گے بہنیں اپنے بھائیوں کو تلک کرتی ہیں اور کان پر جوارے جو بیجے ہوئے ہیں وہ رکھتی ہیں اور بھائی اپنی بہن کو اپہاڑ دیتے ہیں دیکھئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ مت بنائیے ویڈیو لیکن میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں دیکھئے کان پر اس طرح سے جوارے رکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد دھنی لڈو کھلایا جاتا ہے اس پرکار پرینڈز ہم نے اپنے انتشارہ سیلیبریٹ کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو